میں آپ کو دوستہ اور ہوسٹری شب جینہ آگئے ہوں واپس آج ہم ایسے میچ کے بارے ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو ایک ٹیم کے لئے بہت انپورٹنٹ اور ایک ٹیم کے لئے ایک بونس پوائنٹ ہے تو ہم بات کرنے والے ہیں ہم سوٹ ایفریقا اور پاکستان کی میچ اچھا ہو سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ابھی افغانستان کے خلاف آر کے آ رہا ہے اور اس سے آدھ آیا میں نے کو کہ آپ نے میری سریل کو اتنا پیار دیا پاکستان افغانستان والی کو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب پیانز آکے اتنے ویوز دیتے ہیں اور اتنا پیار دیتے ہیں اتنے لائکز دیتے ہیں ایک اچھے کنٹینٹ پہ مجھے پتاتے رہی کمنٹ سیکشن کے کون کون سے چیزیں اور چاہیے کنٹینٹ کے دور میں آپ کے لئے لاتا رہوں گا تو اگر مجھے در واپس آئے تو ساؤت ایفریقا اور پاکستان کا مجھے پاکستان بیری سینٹلی افغانستان سے ہار کے آ رہا ہے افغانستان نے دو اپسٹ کر دی اس ورلڈ کپ کے اندر ایک پاکستان اور انگلینڈ پاکستان والی میں اپسٹ نہیں کہوں گا وہ پاکستان کی بے کوفی کہوں گا موز مور دن دیت باٹ اگر ہم ساؤت ایفریقا بھی بانگلہ دیش کو ون فورٹین آئی ڈنسر آکھا ہے اور ہمیشہ بہت 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 سکور پوسٹ کر رہا ہے ساؤت ایفریقا اور مجھے ڈر لگ رہا ہے انگلینڈیا کے لئے جب ساؤت ایفریقا اور انڈیا کا مچ ہوگا ساؤت ایفریقا واپس چار سو نہ مار دے تو اس بات کا ڈر ہے ہمیں تو ساؤت ایفریقا جو ہے وہ ٹھیک ٹا ملک کی اچھا بہت فم کر رہا ہے اس ورلڈ کپ اندر بہت ڈارک ہورٹس تھا جب ورلڈ کپ چال ہوا تھا کیا لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ پلی آف تک جا بھی پائیں گے لیکن انہوں نے کچھ ایسا دکھایا نہیں ڈکاک آتے ہیں سیونٹی فور مار دیتے ہیں اپنے مار دیتے ہیں پلاس آتا نائنٹی مار دیتا ہے ملر آکینڈ میں فنش اچھا کر دیتے تو ان کی ٹیم پروپر پروپر کلک ہو رہی ہے بیٹنگ اندر سپیشلی بولنگ اندر زیادہ دور نہیں ہے یہ لوگ کیسے بولنگ اندر گیراج کوٹ سے کل آیا ہے یہ جو بہت اچھی بولنگ کر رہے ہیں پچھلے ماچ میں تین وکٹ لیا اس سے پہلے بھی انگلند کی خلاف تیر دو تین وکٹ لیا تھے تو وہ بھی اچھے اس میں چل رہے ہیں مار کوئی اچھے بول ڈال رہے ہیں لیکن وہ بھی بہت اچھی بول ڈال رہے ہیں تو میرے کال سے وہ اس ماچ میں واپس آج آنے چاہیے پاکستان کچھ نہیں کر رہے پاکستان بس کمپلینڈ کرنے آئے ہمارے کھانے میں نمک کم تھا ہمیں کمرے کے اندر رہنے کے لئے نہیں دے رہے ہمیں احمدباد میں نہیں کھیلنا مچنے میں نہیں کھیلنا کیوں پتہ نہیں تو ان کی بینڈنگ کے اندر پچھلے ماچ میں چلو بابا راج اپنے اٹلیس ایک ففٹی ماری شافیق نے اچھا مارا اس کے علاوہ کوئی بیٹر کچھ خاص کرنے پایا اور پاکستان نے اچھا سکور پوسٹ کیا تھا ہی نہیں کہوں گا افغانستان کے سامنے اچھا سکور نہیں تھا لیکن پاکستان کچھ کرنے پایا اس کے بعد کیوں کہ افغانستان آیا اور انہوں نے سٹریم رول کر دیا ایک دم پاکستان کو رحم اللہ گرباز اور ابراہم زادر نے کے اوپننگ کری ایک سو تیس ان کے پارٹنرشپ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں میرچ ہی ختم ہو گیا تھا تو سکسٹی فائی رنس گرباز نے کاری زادر نے سی ایڈی سیون کرے وہ گیم ختم کر سکتے تھے آنپورچنیٹل نہیں کر پائے لیکن رحمت شاہ انہوں نے سیونی سیون مارا اور حضبت اللہ شاہدی جو کیاپٹن انہوں نے فارڈی ایڈ ماہ کی گیم ختم کری دیا اور اب پاکستان کیا ہی کر سکتا تھا کیونکہ ان کے بولرز کے پاس جو یہ شاہین فرید یہ جو فرنٹ ماہ کے وکیٹ لیتے تھے وہ بھی لے پا رہے ہیری سراف کا تکریری ختم کر دیا براٹ کو لینے پچھلے سال جب ٹی ٹونٹی ورلکپ ہوا تھا اس کے بعد چھتا ہری سراف کا ڈری ختم ہو گیا حسن علی آئے ہیں اچھی والڈ ڈال رہے ہیں اس ورلکپ کے اندر اور ان سے اور ایکسپیکٹ کرتا ہوں میں کہ وہ اور تھوڑا اچھا کریں گے لیکن اس کے علاوہ اسمان اسمام امیر اسام امیر جو بھی ان کا نام ہے ایسا میر بھی لاتے رہتے ہیں شداب خان بھی کچھ خاص کرنی پا رہے ہیں افتقار احمد بھی کچھ کرنی پا رہے ہیں تو پاکستانی ٹیم جو ہے کلک نہیں کر رہی اور اب ان کو کچھ نہیں کرنا ہے ان کو بس اپنا بیک پیک کر کے نکلنا ہے جیسے کہ آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور ایسے بھاگ جانا ایک دم تو اب اگرم دیکھیں ان دو انہوں نے پانچ میچ کے لئے جس کے اندر تین جو ہے وہ ساوٹ آفریقہ جیتا ہے دو جو ہے پاکستان جیتا ہے اور یہ میچ ہے پاکستان کے لئے پروف کرنے کے لئے کہ وہ اس ورلڈ کم میں صرف ٹیلے نہیں آئے لیکن کیا وہ ایسا کر پائیں گے وہ دیکھنے والی بات ہے کیونکہ پاکستان بولتا بولتا تو بہت کچھ ہے لیکن کچھ پاتا ہے نہیں اور پھر اگر ہم دیکھیں یہ میچ کھیلا کا جا رہا ہے یہ میچ کھیلا جائے گا اپنا شاندار سے سٹیڈیم کے اندر جو ہے چن نائی اگین چن نائی کے اندر نہیں کھیلنا ہمیں یہ بولتا رہتا ہے پاکستان پورے ٹائم اب یہ افغانی سانے کے لئے جب کھیلے تو تبھار چن نائی کے اندر اور اب جب کھیلیں گے ساؤت آفریقہ کلاف تو بھی دیکھنا کہ رہنا ہوگا کی ساؤت آفریقہ کسی جواب دیتا ہے پاکستان کی بولنگ ہوگی سپن فرینڈلی ترف ہے پچ ہے پچ ہے تو کتنا سکور پوسٹ کر پائے گی ساؤت افغانی تین سو کے پار جائے گی اگر تین سو کے پار جائیں گے تو مجھ لگتا ہے پاکستان یہ والا سکور چیز نہیں کر پائے گا افغورس کی بیٹنگ ان کی اتنی شرونگ لگ نہیں رہی ہے بلکل بھی اور اگر ہم دیکھیں اس میچے پلیئرز کون کون سے دیکھ رہا ہوں میں شادام خان اچھا بول ڈال سکتے ہیں سوچ پہ اگر وہ اچھا ڈالتے ہیں تو پھر اگر میں دیکھو بابا سکور کریں گے اس میچ کے اندر ریزوان اچھا سکور کریں گے اور میرے خیال سے افتیکار احمد آکے سکور اچھا کر سکتے ہیں اگر پاکستان پہلے باتنگ کر رہا ہے پھر میں دیکھو بولنگ کے اندر میرے خیال سے شہین شاہ فرید اچھا بول ڈال لیں گے میرے خیال سے پانچ پلے میرے پاکستان خلاف ہوئے پاکستان سے ہوئے ساؤد آفریہ کے لیے میرے خیال سے کلاسین ہوت فارم بہت ہوت فارم میں چل رہے گی ڈکھو بہت ہی بڑیا فارم میں ریزوان اچھا کر رہے ہیں ایون مارکرام اچھا کریں گے اور بولنگ اندر میں کوئٹ سے اور مہاراج کو لوں گا میں اس میں سے بیٹنگ میں سے اپنا میرے خیال سے بہت 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 فارم اچھا کرنے والے اس ٹائم پہ دیکھنے والی بات ہوگی ڈیو بھی آ سکتی ہے جیت کون رہا ہے میرے خیال سے میرے خیال سے ساؤد آفریہ ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور میری ڈیلز کو لائک کرتے رہی ہے کنٹینٹ آتا رہا ہے آتا جا رہا ہے تو آپ اس کو فالو بھی کرتے رہی ہے اور میرے انسٹرکرام بھی فالو کرو یار اس پیوڈ کا انٹر اکٹیو کنٹینٹ ڈال رہا ہوں میں سو ابھی کے لئے اتنے کا اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور میں آپ سے ملکھا ہوں ایکس ویڈیو کیجئے ہوں تینکیو